جی میں اس وقت این اے ون فائی ون کے مخدوم رشید کے علاقے میں موجود ہوں جب ہم اس علاقے کا وزٹ کر رہے تھے تو یہ طلاب ہمیں نظر آیا میں اپنے کیمرہ مین زاہد کروشی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے یہاں علاقہ مکینون نے ہمیں بتایا کہ یہ کسی دور میں کیونکہ اس مخدوم رشید کے علاقے میں زمینی پانی جو ہے وہ اتنا پینے کے لیے اچھا نہیں تھا تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ طلاب بنائے گئے تھے نہر کا پانی جو تھا ان طلابوں میں ڈالا جاتا تھا اور پھر اس کو لوکلی پروسس کر کے وہ میٹھے پانی کی شکل اختیار کر کے ان کو یہاں کی جو عبادی کے لوگ تھے وہ استعمال کرتے تھے لیکن اب وہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اب یہ جو علاقے کی کیونکہ سیورج سسٹم نہیں ہے مخدوم رشید کے علاقے کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ سیورج کا پرابلم ہے جیسے یہاں علاقہ مکینون نے ہمیں بتایا اور یہ اب کئی کئی فٹ گہرے طلاب ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ اس کے اردگرد ساری عبادی ہے اور اردگرد عبادی کے جو لوگ ہیں ان کا یہاں پہ سیورج کا پانی آتا ہے کیونکہ ان کی مجبوری ہے وہ کہیں اور پانی جانے کا راستہ ہی نہیں ہے سیورج لائنز یہاں پہ وہ ڈالی ہی نہیں گئی تو یہ کئی فٹ گہرہ یہاں علاقہ مکینوں کے مطابق بیس سے پچیس فٹ گہرے یہ طلاب ہیں سارے علاقے کی گندگی ہے اور یہاں جو عبادی ہے اردگرد وہ بہت زیادہ ان گندگی کی وجہ سے تنگ ہیں تافون ہوتا ہے مختلف قسم کی بیماریاں مچھر مکھی اس طلاب سے جرم لیتی ہیں اور اکثر اوقات علاقہ مکینوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں اس علاقے کے بچے جو ہیں وہ چھوٹ چھوٹے یہاں پر کھیلتے ہوئے سکول سے واپسی پر رک جاتے ہیں کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی اور گیم کھیلتے ہوئے یہاں پہ کوئی گین گر جائے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ڈوبے ہیں اس وقت علاقہ مکین ایک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم پوچھیں گے یہ اتنے سیوریج کا پانی یہاں پہ آرہا ہے یہ کتنے عرصے سے یہی صورتے آرہا ہے سار یہ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے اس وقت یہاں میٹھا بانی آتا تھا یہ طلاب بنے ہوئے پکی ہیں تقریباً پندرہ بیس فوٹ ہیں گہرے نہری پانی آتا تھا پھر وہ پروسس کر کے گھروں میں سپلائی کرتے تھے اب یہ تقریباً دس سال ہو گئے دس بارہ سال ہو گئے یہ سارا سیوریج کا اور نالیوں کا گندہ پانی سارا ادھر آرہا ہے علاقے والے بہت پریشان ہیں بارہا مرتبہ بارہا مرتبہ آپ نے اپنی سیاستدانوں کو کبھی کہا بارہا مرتبہ کہا ہے بھر کوئی کیا کہتے ہیں وہ کوئی حال نہیں بس کہتے ہیں بھئی کوئی ہمارا دور نہیں ہے یا کبھی کچھ بانے کبھی کچھ بانے تو یہ کتنے عرصے سے یہی صورتحال ہے تقریباً دس پندرہ سال دور دس پندرہ سال ہو گئے آپ ووٹ بھی ہر دفعہ ڈالتے ہوں گے اپنے من پسند شخصیات کو تو یہاں جو ان شخصیات کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو اقتدار میں بھی وہ گئے تو ان سے آپ نے کبھی شکایت نہیں کی کبھی گلہ نہیں کی شکایت ایک بار نہیں ایک دفعہ پرچہ بھی ہمارے اوپر ہو گیا ہم نے پانی بھی بند کر دیا یہ درہ دوبارہ بتائیں کہ پانی بند کیا کہ گندہ پانی یہاں پر نہ آئے تو اس کے اوپر آپ کے خلاف مقدمہ کروا دیا گیا ہاں جی پرچہ کروایا تھا تیرہ آدمیوں کے اوپر اچھا ہاں جی پھر وہ ہم نے مقصد ناظم نے وہ پرچہ اٹھا لیا تو یہاں پر یہاں پر کیا کہتے ہیں ایم این ایز آپ کے علاقے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ہم نے دے دیا بجٹ لگا بجٹ پتہ نہیں کس طرف جاتا ہے نہیں یہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں گوشتہ دس بارہ سال سے یہ ہے تو دس بارہ سال سے بجٹ نہیں آیا بجٹ آیا الیکشن تو دو سے تین مرتبہ آج بجٹ آیا تھا لیکن وہ ادھر لگا نہیں ہے اتنا جتنا بتایا گیا ناؤں میں اتنا بجٹ لگا نہیں اچھا بجٹ آیا لگا لیکن اتنا نہیں لگا کہ جس سے یہ مسائل آپ کے حالوں ہیں خالحان